ہر سال کی طرح اس سال بھی شہادت امام حضرت علی کے موقع پر مزفراباد کے نوجوانوں کی جانت سے یتیم بچوں کے لیے لنگر کا خصوصی احتمام کیا گیا ہے دارالحکومت مزفراباد کے سماجی خدمت میں پیش پیش نوجوانوں کی جانب سے حضرت علی کی یومی شہادت پر یتیم بچوں اور عزیزداران علی کے لیے لنگر کا احتمام کیا گیا اس موقع پر نوجوانوں کا کہنا تھا کہ حضرت علی کی سنت کے مطابق ان کی امت کے ارتیم بچوں کے لیے خصوصی لنگر کا احتمام کرنا چاہیے ممنون ہے اس تاہم ہمارا یہ جیسا کہ آپ کو ہمارا سلسلہ مگر آرائب پیکنگ کا سلسلہ شروع ہے اور دڑا دڑ دیکھیں بنتی جا رہی ہیں اور علیم روٹی ماتمیوں کے لیے تیار کی جا رہی ہے اس کے علاوہ اس دفعہ ہم نے ایڈیشن کیا ہے جس میں ہم نے جمال فونڈیشن کی یتیم اور بے سارا بچوں ان کے لیے افطاری کا احتمام کیا ہے کیونکہ یتیموں کی حضرت علی علیہ السلام کی دعا ہے اور حضرت علی علی علیہ السلام کے مطابق ان کا آخری یہی نصیت تھی کہ میرے بعد میرے یتیموں کو خیار رکھیں اس وقت میں برخانہ سے یہ صاحب علیہ السلام کی تسلداری انفراباد کی گارہ موجود ہوں ہر سال ہمارا یہ کام ہوتا ہے کہ ہم سہری ٹائم انشاءاللہ شروع کر دیتے ہیں انیس رمضان کے انیس رمضان کے انیس روی کی سہری کی تھی ہم شروع کر دیتے ہیں نیاز پکانا بیس اکیس رمضان کے لیے ماتمی جرووس ہوتا ہے برادرانے رضی اللہ علیہ السلام کا اشارت کا جرووس ہوتا ہے اس کے لیے ہم یہ مفتاری کے انتظام کرتے ہیں نظر نیاز پکاتے ہیں ماتمی جرووس کے لیے لیکن اس سال ہم نے اس میں مزید ایڈیشن کی ہم اس سال یہ نیاز ماتمی جرووس کے ساتھ ساتھ یتیم اور پیس آراب جمال فرمڈیشن کے بچوں کے لیے تاکہ ان کو جو بچے بھوکھے ہیں جو کھانا نہیں کھا سکتے ان کو ہم نیاز پچا سکتے